اسلام علیکم اینا نام سید محمد سید محمد چنل پر بہت بہت خوش آمد سواگت ہے جو نئے وہ چنل کو ضرور سبسکرائب کل ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں نئی نوٹفیکیشن جاری بی پی ای سی ٹرائی ٹو پونٹ زیرو سکھک بھرتی کو لے کر نئی نوٹفیکیشن جاری کی گئی ہے بہت ہی امپورٹینڈ بیٹیو ہے سبھی کنڈیڈیٹ کے لیے یہ سارے لوگ باہر ہو گئے کون وہ لوگ ہے جو باہر ہوئے میں آپ کو اس ویڈیو میں آج پوری کی پوری جنکاری دوں گا تو اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آفیشل ویف سائٹ پر آ چکا ہوں بہار پبلک کمیشن کی اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو نوٹفیکیشن جاری کی گئی ہے اکیس اکیس تاریخ کو چلیے پہلے میں نوٹفیکیشن کو اوپن کرتا ہوں اسکول ٹیچر ہیڈ ماسٹر اس کے بعد یہ میں آپ کو پوری کی پوری جنکاری دوں گا کہ کیا اس میں ایمپورٹنٹ بات ہے آپ کو کس طریقے سے آپ کی کانسلنگ ہوگی ریزلٹ کب آئے گا کیا کیا آپ کو ڈوکومنٹس جمع کرنا ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں آج پوری کی پوری جنکاری دوں گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وکی آپن سنکھیہ ستائی دوازر تیس ویڈھالے ادھیاپک نیوکتی پرتیوگیتہ پرکشہ کا پرکشہ پھل اس شرط کے ساتھ پرکاشت ہے کی پرکاشن کے پشات پرشاسی ویبھاگ کے دوارہ نیوکتی ہے تو کانسلنگ دیکھیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی جو کانسلنگ ہوگی وہ کانسلنگ کس طریقے سے ہوگی آن لین آویدن کرتے سمائے جو آپ نے اپنا شہشنگ یوکتہ ڈالا تھا یعنی کہ ریجشٹیشن کرتے سمائے جب آپ نے اپنے پورا ڈوکومنٹس ڈالا تھا اسی ڈوکومنٹس کے بیس پر ہوگی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سمبندھی پرمان پتروں کی اجازت اس کے مل پرتی سے کی جائے گی جس میں اسفل ہونے پر ان کی پاترتہ ایون پرکشہ پھل دونوں ہی اس وار رد سمجھی جائے گی یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ اسفل رہا گئے تو آپ کا پرکشہ پھل دونوں ہی آپ کا کیا کیا جائے گا آپ پاترتہ کو آپ کو سبکار نہیں کی جائے گی رد کر دی جائے گی اس کے بعد بتا جا رہا ہے کہ آپ کیسے اپلوڈ کرنا ہے اس کے لیے اوشک ہے کہ ابھیارتی دوارہ آن لین فارم بھرتے سمائے اپلوڈ کیے گئے کاغزات جب آپ نے فارم بھراتا تو جو بھی ڈوکومنٹس جمع کیا تھا دستا ویج کو ڈاؤن لوڈ کر ستیابن کے سمائے ششم پرادھکار پرشاسی ویبھاگ کے سمکش اپس تھاپیت کریں گے ابھیارتیوں دوارہ اپلوڈ کیے گئے سبھی دستا ویج پر ڈاؤن لوڈ کرنے پر اس میں سوات رجسٹریشن سہیت نیا وارٹر مارک انکیت رہے گا جو پوروکے وارٹر مار سے ویبین ہوگا یعنی کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو بھی آپ نے دستا ویج اپلوڈ کیا تھا اس پر کیا رہے گا بی پی ایسی کا لوگو رہے گا وارٹر کمار رہے گا آپ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ اگر وارٹر کمار نہیں آتا ہے تو آپ کو پھر کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ات اکتے پرکشا سے سمبندت ششس روپ سے سفل عبیارتیوں کو سچت کیا جاتا ہے کہ آن لین آویدن کرتے سمیہ آیوگ کے پورٹل پر اپلوڈ کیے گئے اپنے سبھی پرمان پتروں کو ڈاؤن لوڈ کر جس پر آیوگ کا وارٹر مارک ہوگا پرشاسی ویبھاگ کے دوارہ آیوجت کانسلنگ میں پراستوت کرے گا یعنی کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی اپنے دوکومنٹ جو بھی اپنے پرمان پتر آپ نے اپلوڈ کیا تھا اگر بی پی اے سی کا وارٹر مارک رہے گا تب ہی آپ کی کانسلنگ ہوگی ورنہ اگر وارٹر مارک دوکومنٹس میں نہیں رہتا ہے تو وہ دوکومنٹس کو ریجکٹ کر دیا جائے گا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں کانسلنگ میں پرستوت کریں گے آیوج کے وارٹر مارک کے بینہ کوئی پرمان پتر مان اون سوکار نہیں ہوگا یعنی کہ اگر وارٹر کا مارک نہیں رہتا ہے جیسے کیا کہ اگر آپ کی ٹینتھ یا پھر ٹویلتھ یا پھر اگر آپ کی گریجویشن کی مارک شیٹ ہے تو مارک شیٹ پہ کیا ہوگا کی پرمان پتر پہ کیا ہوگا کہ آپ کو وہاں پہ وارٹر مارک ملے گا یعنی کہ بی پی اے سی کا لوگو ملے گا اگر وہاں پہ لوگو نہیں رہتا ہے تو آپ کو سوکار نہیں کیا جائے گا بتائے یہاں پہ یہ ہی جارہا ہے اس کے بعد دیکھ سے بتایا گیا ہے کہ اپلوڈ کوئی نیا پرمان پتھ اپلوڈ کر پن ڈاللوڈ کر جمع کرنے کی ویستہ ماتر سنبندیت پرشاسی ویبھاگ کے انوشاسہ سن پر ہی ابھیارتیوں کو دی جائے گی انتھا نہیں یعنی کہ آپ کو بتا ہے کہ پچھلی باگ بہت سارے کا کیا ہوا تھا وارٹر مارک نہیں آیا تھا تو وہ انہوں نے اپلوڈ کر دیا تھا تو ان کا مانتہ ہو گیا تھا بڑ اس بر بتایا یہ جا رہا ہے کہ ابھی کوئی ویسا انوشاسن کے دوارہ اگر کوئی ڈیٹ نکالا جاتا ہے تو پھر آپ کو اپلوڈ کر دینا ہے تب جا کے سوکار کیا جائے گا بڑ ابھی اگر آپ کو وارٹر مارک نہیں ہے کوئی بھی پرمان پتھرے پر آپ نے فورا اپلوڈ کر دیا تو ابھی سوکار نہیں کیا جائے گا اب یہاں پہ پورا یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ آرشن یعنی کہ سواس دیویانگ لوگوں کے لیے بتایا گیا ہے کہ ان کی جانچ کی جائے گی آئی جی آئی ایم ایس یا پھر ایمز کے دوارہ جانچ کی جائے گی اور اس کے بعد آگے بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں کہ دیویانگ ہوتے نہیں ہیں اور ایسی ہی ڈوکومنٹس بنا لیتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا دیکھ سکتے بتایا جا رہا کہ ویدھی سملت اگر کاروائی کی جا سکے گی اگر اس طریقے سے پکڑے جاتے ہیں تو ان کا جو اگزام کو بھی رد کیا جائے گا ان کا ریزل کو بھی رد سمجھا جائے گا اور انہیں دوسی مانتے ہوئے ان کے ساتھ کاروائی کی جائے گی اگر آپ یعنی کہ دیویانگ نہیں ہے پھر بھی آپ نے ڈوکومنٹ اس طریقے کا بنوا لیا ہے کہ تاکہ آپ کو لاغ ملے تو آپ کے ساتھ پھر کاروائی ہوگی یہاں پہ بتایا جا رہا اب یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان آئی او ایس والے کا کیا ہوا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے جو سب سے بڑی اپ ڈیٹ لکل کر یہی آئی ہے کہ دیکھ سکتے ہیں مانیہ سروش نیالہ کے سیویل اپیل این او ایس نوز دوہزار تئیس میں جو ہائی کورٹ کا آئیت آوڈا دیکھ سکتے ہیں کہ تیس انٹھاون تین چوراسی آف دوہزار بائیس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سپیشل سنکھیہ تائیس نو سو تیتالیس آف دوہزار بائیس کے دن آنگ اٹھائیس اگارہ دوہزار تائیس کو پارت نیادیش کے نیشنل ایسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ این آئی او ایس کے دوارہ کھولا ایون درست سکچھا کے مادھیم سے پراتمکتہ سکچھا کو اٹھارہ مہینے کا ڈوپلومہ ڈی ایل ایٹ کی مانتہ سماپت کی گئی ہے یعنی کہ جو بھی بچوں نے ان آئی او ایس یعنی کہ ڈی ایل ایٹ کے ذریعے بی پی ایسی میں بیٹھے تھے وہ اگزام دیا تھا ان کا اب کیا ہو گیا ان کو رد کر دیا گیا یعنی کہ انہیں نکال دیا گیا یہ کافی امپورٹنٹ ویڈیو ہے کہ ان آئی او ایس والے کافی امید لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید ہمارا کچھ ہو سکتا ہے بٹ اب کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہونے کا ایک ہی راستہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سی ٹی ای جو سکھا پریسہ تھا اگر وہ ہی کچھ کر سکتی ہے تو آپ شاید آپ کا ہو سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان سی ٹی ای سکھا بھی بھاگ کی طرف سے لیا جائے گا یہ تھی آج کی کافی امپورٹنٹ ویڈیو کیونکہ آپ کے پاس یہ یہ ڈوکومنٹس ہونا چاہیے اس نے پورا بتایا گیا ہے کہ آپ کا ہر حال میں وارٹر کمارک آنا چاہیے اگر وارٹر کمارک نہیں آتا ہے تو آپ کو دکت ہو سکتی اس نے پورا یہ بتایا گیا پھر اس کے بعد ابھی آرتیوں کو سکھا بھی بھاگ کا ویٹ کرنا پڑے گا اگر کوئی ڈیٹ نکلتا ہے تو پھر وہ اپنا نیا ڈوکومنٹس اپلوڈ کر دیتے ہیں کیونکہ بہت سارا کا ڈوکومنٹس کیا ہوگا کہ ابھی ریجیکٹ کیا جائے گا وارٹر کمارک کی وجہ سے کیونکہ جس میں بھی لوگوں نہیں آئے گا وارٹر کمارک نہیں آئے گا اس کا ڈوکومنٹس کو ریجیکٹ کیا جائے گا بٹ اس کے لئے پھر آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا اگر جیسی ہی ڈیٹ نکل کر آتی ہے تو پھر آپ جا کے افیشل ویف سائٹ پہ جا کے وہاں سے آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں جو بھی ڈوکومنٹس وارٹر کمارک نہیں ہے وہ ڈوکومنٹس آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو یہاں پہ سمجھا دیا ہوں کی ان آئی اوئس کو لے کر تو اب ان آئی اوئس والے تو باہر ہو گئے تو کیا اب سبھی بچوں کا یعنی کی کٹ آف کم ہوگا یا پھر زیادہ ہوگا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ میں اس کو لے کر انشاءاللہ جلد ویڈیو لے کر آؤں گا اس میں بتاؤں گا کہ اب کٹ آف کتنا جانے والا کیا کہ ان آئی اوئس والے جو تھے وہ تو باہر ہو گئے آپ کو پتا ہے کہ کنفر میں باہر ہو گا یہاں پہ پورا لکھا ہوا ہے کہ ان کو جو 18 ماہ مانتہ کو سمعبت کی گئی ہے یعنی کہ سمعبت کر دی گئی ہے تو اب کیا کٹ آف ہونے والا ہے سبھی کنڈیڈیٹ کا اردو بنگلہ یا پھر گنیت والے یا پھر سنسکریت والے یا پھر ہندی والے کا کٹ آف کتنا آنے والا تو میں انشاءاللہ نیکش ویڈیو لے کر آ رہا ہوں جب تک کے لئے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں دوستوں میں یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ کافی امپورٹنٹ ویڈیو سبھی کنڈیڈیٹ کے لئے کی ریزلٹ کو لے کر جو آپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے کہ وہ ریزلٹ جو آپ کا تئیس تاریخ یعنی کہ کل اور آپ کی جو کونسلنگ کا ریزلٹ جو ٹائم نکل کر آ رہا پچیس تاریخ کو آپ کی کونسلنگ ہو سکتی ہے یعنی کہ یہ دو ڈیٹ اندر کے ستروں کے مطابق یہ دو ڈیٹ کنفرم ڈیٹ نہیں ہے بٹ یہ دونوں ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے یعنی کہ کل آپ کا ریزلٹ آ سکتا ہے اور آپ کو پچیس تاریخ کو آپ کی کونسلنگ ہو جیسی کوئی بیچ میں نیوز نکل کر آتی ہے تو میں آپ کے پاس سب سے پہلے ویڈیو بنا کر پہنچانے کی کوشش کروں گا جب تک کے لئے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر یہ تھی آج کی ویڈیو